جو حدیث کی کتب ہوتی ہیں ان کی اقسام ہیں یہ چند مشہور جو قسمیں ہیں یہ ادھر آپ کے سامنے میں نے لکھی ہیں وائٹ بورڈ پہ میں ایک دفعہ بول بھی دیتا ہوں کیونکہ بعض ساتھیوں کو بعض اوقات ویڈیو سے ہی نظر نہیں آتی ہے وہ صرف سن رہے ہوتی ہیں تو یہ اٹھارہ تقریباً قسمیں لکھی ہیں سب سے پہلی قسم ہے سہاہ یا سہیہین کہلیں دوسرے نمبر پہ سنن پھر تیسرے نمبر پہ مصنف چوتھے نمبر پہ مسند پانچویں نمبر پہ موجم چھٹے پہ مستدرک ساتویں پہ مستخرج آٹویں پہ جز نامے پہ اطراف یعنی کتب الاطراف دسویں پہ جامے یا جوامے گیارویں نمبر پہ ہے غریب الحدیث بارویں پہ الزوافہ یعنی کتاب الزوافہ تیرویں پہ کتاب السقات ہے اور چودہ نمبر پہ کتاب الموضوعات ہیں پندرہ نمبر پہ مسلسل سولہ پہ علل سترہ پہ اربعین اور اٹھارہ پہ کتب الاحکام کی اٹھارہ قسمیں ہیں جہاں کوشش کریں گے پینتیس سے چالیس منٹ کے اندر ان کا ایک ہلکا سا ریویو لے لیا جائے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو چیز یہاں پہ لکھی ہے وہ ہے صحاہ اس کے بارے میں کل ہم نے پڑا تھا یہ صحیح کی جمع ہے اور جو کتب جن کی بکسرت روایات صحیح ہوتی ہے ان کو صحیح کہتے ہیں یا صحاہ کہتے ہیں تو اس میں دو کتابیں زیادہ معروف ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو صحیح ہین کا لفظ ان دونوں کتابوں کے لیے بولا جاتا ہے جب صحیح ہین بولا جائے کہ صحیح ہین سے کیا مراد ہے تو یاد رکھئے گا صحیح ہین سے مراد بخاری اور مسلم یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دو کتابیں مراد ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ایسی ہیں جن کو صحیح کہا جاتا ہے جیسے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ دوسرے نمبر پہ ہے سنن سنن کا مطلب یہ سنت کی جمع ہے اس کا مطلب ویسے عام طور پر طریقہ ہوتا ہے لیکن حدیث کی وہ کتاب سنن کہلاتی ہے جو فقہی ترتیب پر لکھی گئی ہو یاد رکھئے گا حدیث کی وہ کتاب سنن کہلاتی ہے جو فقہی ترتیب پر لکھی ہو کل کے لیکچر میں نے پڑھا تھا سنن ترمیزی سنن ابن ماجہ سنن ابی دعوود سنن دارمی سنن نسائی وغیرہ وغیرہ اب فقہی ترتیب کیا ہے اس کا کل بھی اشارہ کیا تھا فقہی ترتیب کا مطلب ہے جو کتاب بالعموم کتاب التہارت سے شروع ہوتی ہے کتاب التہارہ سے وہ سنن کہلاتی ہے پھر ان کے آگے وضو کے پھر آگے غسل کے اور اس طرح دیگر مسائل آگے چلتے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سنن سنن کے لیے اس سے پہلے کچھ اور لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتے تھے مطلب اس کے لیے ایک لفظ ابواب بھی استعمال کیا جاتا تھا یعنی اس ابواب ان کتابوں کے لیے لفظ بولا جاتا تھا جو سنن بیسڈ ہوں یا سنن کی طرز پر ہوں اس کی ایک ایک مشہور کتاب ہے ابواب الشابی امام شابی کی کتاب ہے یعنی اسے سنن شابی لیکن اس وقت یہ لفظ ابھی اتنا معروف نہیں ہوا تھا اور متبادل کے طور پر بولے جا سکتے ہیں ابواب الشابی اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ایک ایک گھڑ لفظ یعنی سنن کو ہم ابواب بھی کہتے تھے اور اسی سے ایک لفظ ہے مسننف ٹھیک ہے یہ تیسرے نمبر پہ مسننف کس کتاب کو کہتے ہیں مسننف بھی دراصل اس کتاب کو کہتے ہیں جو فقہی ترتیب پر لکھی گئی ہو ٹھیک ہے یعنی آپ یہ تینوں لفظ قریب المانا سمجھ لیں سنن ابواب اور مسننف مسننف کتاب کی یہ خاصیت بھی ہوتی ہے یعنی اس کی الگ سے یہ خاصیت ہے کہ مسننف کے اندر آپ کو احادیث کے علاوہ اور بھی اقوال مل جاتے ہیں جیسے صحابہ کے اقوال ہیں تابعین کے اقوال ہیں یعنی اس میں مرفوع موقوف اور مقتوع روایات ساری اس میں پائی جاتی ہیں مسننف کی بڑی مشہور مثال مسننف عبد الرزاق ہے اور اس کے علاوہ مسننف ابن ابی شہبہ یہ دو بڑی معروف کتابیں ہیں ابن ابی شہبہ ٹھیک ہے جی یہ مسننف کی مثالیں ہیں تو یہ سنن مسننف ابواب یہ تینوں ملتے جلتے ہی نام ہیں ٹھیک ہے جی تو سنن کس کتاب کو کہتے ہیں جس میں فقی ترتیب پر لکھی گئی ہو جس کے ابواب بندی گئی ہو اور ایسی طرح ابواب بھی اسے کہا جاتا ہے اور مسننف بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو ترتیبیں اتنی بن گئی ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ جب لوگ حدیثیں جمع کر رہے تھے تیسری صدی حجری میں تو ان کے لیے سب سے بڑا آگے سے مسئلہ یہ دردیش تھا کہ ہم ان کی ترتیب کیا لگائیں تو جس جس بندے نے جو جو ترتیب اس کو سمجھ آئی جو جو اس نے مناسب سمجھا جب انہوں نے وہ ترتیب لگائی تو پھر اس طرح کی ترتیبیں لگ گئی تھی ساری ٹھیک ہے تو اس میں یہ سنن اور مصنف کا معنی بھی آپ کو سمجھ آ گیا اور اس کی ترتیب بھی سمجھ آ گیا نمبر چار پہ ہے مسند مسند یہ بھی یہ کس کتاب کو کہا جاتا ہے مسند ایسی کتاب کہلاتی ہے کہ جس کے اندر ترتیب یعنی ہر کتاب میں حدیثیں کسی ترتیب سے ہی آئیں گی نا یعنی جب بھی کوئی محدث حدیثیں جمع کرے گا تو اس نے اس کی کوئی ترتیب تو لگانی ہے یعنی آپ اس لیکچر کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ترتیب کی مختلف قسمیں ہیں کون سی ترتیب لگائے گا اگر کوئی ایڈیشن کرے گا کوئی کمی کرے گا تو مسند میں کیا ترتیب لگائی جاتی ہے مسند میں جو ترتیب ہے وہ احادیث کی بجائے یعنی احادیث کی بجائے حدیث کے راویوں کو ترتیب کیا جاتا ہے یعنی کتاب التحارت میں کتاب التہارہ میں سنن ترمزی میں جب کتاب التہارہ آئی تو اس میں پاکیزگی یا وضو کے اور غسل کے مسائل ہیں تو وہ غسل کی احادیث جس جس حابی سے بھی مروی ہو مین ٹاپک تہارہ ہے تو وہ تہارت کے اوپر احادیث آئیں گی لیکن جب مسند آئے گی تو مسند میں حدیث کا موضوع نہیں دیکھا جاتا راوی دیکھا جاتا ہے اس میں راویوں کو ترتیب لگا دی جاتا ہے مثلا اگر ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں تو ان کی ساری احادیث آ جائیں گی موضوع جو بھی ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو ان کی ساری احادیث آ جائیں گی موضوع جو بھی ہو تو اس میں راویوں کی ترتیب راویوں کی ترتیب اس سے یہ احادیث آتی ہے مسند کے اندر اچھا اب راویوں کی ترتیب کے ایک قسم کی ہو سکتی ہے مثلا ایک ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں صحابہ کی ترتیب سے ہو مطلب انہوں نے صحابہ کو دیکھا سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی روایتیں پھر حضرت عمر کی پھر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی ترتیب سے ساری حدیث جمع ہو جائیں تو یہ بھی مسند ہے پھر اس کی ایک ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے مسند کی ہی یعنی آگے مسند راویوں کی ترتیب اور راویوں کی ترتیب کی آگے ٹائپس آگئی ہیں دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ حروف تحجی کے اعتبار سے ٹھیک ہے حروف تحجی کے اعتبار سے مطلب انہوں نے سارے راوی جمع کیے اور وہ کا الفیبیٹیکلی کر دیا علیف سے شروع ہونے والے راوی پہلے انس آجے گا پھر بیر سے شروع ہونے والے راوی ٹھیک ہے اور اسی طرح تا سے سا سے اسی ترتیب سے اب وہ راوی جب آئیں گے حدیثوں کا موضوع زیر بحث نہیں ہے راوی زیر بحث ہے یا پھر نمبر تین اس کی یہ قسم بھی ہو سکتی ہے کہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ قبول جنہوں نے پہلے اسلام کیا ٹھیک ہے قبول اسلام آپ کہہ سکتے ہیں قبول اسلام کہ راویوں نے کس ترتیب سے اسلام قبول کیا ان کی پہلے روایتیں آئیں گی پھر اس کے بعد سمجھ لیں کہ پہلے آپ اشرا مبشرا کیا جائیں گی پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے بدری صحابہ کیا جائیں گی پھر وہ جو ہے سلاہ حدیبیہ والے شہدہوں سے ان کی آجیں گی پھر اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی آجیں گی یہ وہ ترتیب لگا لی ترتیب لگانی ہے یعنی ترتیب کا داروں مدار راویوں پہ ہے اب راویوں کی آگے مختلف طائب سے ہیں نمبر چار آپ یہ لگا لیں کہ قبیلوں کے اعتبار سے یعنی راویوں کی اب نام نہیں دیکھے جائیں گے قبیلے دیکھے جائیں گے نصب اسے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر پہلے بنو حاشم کیا جائیں گی پھر بنو تمیم کیا جائیں گی بر مرہ کیا جائیں گی مختلف قبائل جو آپ کے تھے یعنی نصب کے اعتبار سے ترتیب ہو قبول اسلام کے اعتبار سے ترتیب ہو الفیبیکلی ہو یا صحابہ کی کوئی خاص ترتیب جو بھی ترتیب آئے گی راویوں کی تو اس کتاب کو بالعموم مسند کہا جاتا ہے اس میں آپ جانتے ہیں بڑی معروف کتاب کل بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا مسند احمد ہے ٹھیک ہے یہ امام احمد بن حمل کی کتاب ہے مسند احمد اس کو اگر آپ دیکھیں کھول کے تو اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی روایات ہیں ٹھیک ہے پھر حضرت عمر کی ہیں پھر حضرت عثمان کی ہیں اس طرح حضرت علی کی ہیں اسی طرح آگے پھر امہات المومنین ہے پھر اور اس طرح دیگر آگے چلتے چلتے سارے راویوں کی ترتیب آئے گی ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا مسند راویوں کی ترتیب مسند سے آگے ہے مسند کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا ٹھیک ہے اس سند جو جب سہارا دینا وہ سند بھی اصل میں کسی شخص کے علم کا اصمانہ کرنا ہے جو بطور ثبوت یا پروف پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد آگے ہے کتاب موجم موجم کی اس کتاب کو کہتا ہے موجم وہ کتاب ہے کہ جس میں احادیث کو ترتیب لگایا جاتا ہے لیکن اس کی ترتیب کس اعتبار سے ہوتی ہے اس کی ترتیب جو مسندف ہے وہ صحابہ کے اعتبار سے نہیں کرتا وہ اپنے اساتذہ کے اعتبار سے کرتا ہے یعنی دیکھیں مثال کے طور پر ایک محدث ہے وہ پچاس اساتذہ سے پڑے ہیں اب وہ حدیثوں کے موضوع نہیں دیکھیں گے پچاس اساتذہ سے ہزار حدیثیں پڑی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کس کس چپٹر کی حدیث ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کس کس صحابی کی حدیث ہیں وہ دیکھیں گے میرے کون کون سے استاد سے میں نے کون کون سی روایتیں پڑی پہلے ایک استاد کو لیا ان کی ساری روایتیں دوسروں کو لیا ان کی ساری روایتیں تیسرے کو لیا ان کی ساری روایتیں تو جو اساتذہ کے حدیث کی ترتیب ہو وہ پھر موجم کہلاتی ہے اچھا اب اساتذہ کی ترتیب کیسے لگائیں گے اس کو آپ یہاں سے تو یہ سمجھ لیں اساتذہ کی یا اس کے لئے شیوخ کا لفظ بولا جاتا ہے شیوخ کی ترتیب ٹھیک ہے اب وہ ترتیب بھی کئی طریقوں سے لگائی جا سکتی ہے تین بڑے مشہور طریقے ہیں مثال کا طور پر پہلا وہ یہ ہے حروف تحجی وہ دیکھیں گے جی پہلے میں نے علیف والے اساتذہ پھر بے والے با والے تا والے سا والے یہ ترتیب بھی ہو سکتی ہے اساتذہ کی ترتیب حروف تحجی ہو گیا اور نمبر دو وہ علم و تقویٰ ہو سکتا ہے محدیث کہتے ہیں کہ میرے جو سب سے ٹوپ ور استاد ہے سب سے پہلے ان کی حدیث آئے گی پھر اس کے بعد جو ان سے کم علم یا تقویٰ میں ہوں گے تو اس کو آپ علم و تقویٰ کی ترتیب بھی وہ لگا سکتے ہیں محدیث ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ تاریخ وفات یہ ترتیب بھی اس پہ بھی لگائی جا سکتی ہے کہ میرے سب سے پہلے کون سے استاد فوت ہوئے تھے پہلے میں ان کو ان کی حدیثیں جمع کروں گا پھر اس کے بعد جو اس کے بعد فوت ہوئے تھے پھر اس کے بعد ان کے بعد تو یہ ترتیب بھی لگائی جا سکتی ہے تو موجم ایسی روایہ کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شیخ کوئی حدیث کا محدیث اپنے اساتذہ کے ترتیب سے حدیثوں کو نقل کرے یہ جمع کرے تو یہاں پہ یہ پھر بھی یاد رکھیں کہ اس میں موجم کے اندر اس کی بڑی معروف مثال ہے آپ نے نام سنا ہوگا موجم التبرانی ٹھیک ہے موجم تبرانی ہے وہ اس کی مثال ہے اور اس میں اس نے انہوں نے بھی آگے سے اس کی تین آگے کتابیں ہیں موجم صغیر ہے اور موجم العوسط ہے اور پھر موجم القبیر ہے اور یہ صغیر عوسط قبیر اس کے بارے میں کل بھی ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات کتاب بہت بڑی لکھ دی جاتی ہے اس کو شارٹ کرتے کرتے پھر عوسط اور صغیر جاتی ہے بعض اوقات چھوٹی لکھی جاتی ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے عوسط یا کبیر بن جاتی ہے تو یہ بہرحال موجم کی مثالیں ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ موجم کی مثال بھی آگئی اور اس کی وضاحت بھی آگئی ہے موجم اس کتاب کو کہتے ہیں میں دوبارہ پھر اس ساتھ ساتھ دہراتا بھی جاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے صحیح اس میں صحیح حدیث زیادہ ہوں اور سنن جو فقی ترتیب پر لکھی جائے مصنف بھی اسی کو تقریبا کہتے ہیں لیکن مصنف میں مرفوع کے علاوہ موقوف اور مختو روایات بھی آ جاتی ہیں موقوف اس روایت کو کہتے ہیں جو صحابی کا قول ہو اور جو صحابی سے نیچے تابی کا قول ہو وہ مختو کہلاتا ہے اور پھر اسی طرح اس کو ابواب بھی کہتے ہیں سنن کو مصند اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کی ترتیب سے روایات جمع کی گئی ہو موجم اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی محدث اپنے اساتذہ کی جو ہے ترتیب سے روایات کو جمع کرے آگے چلتے ہیں مستدرک مستدرک کون سی کتاب ہوتی ہے یہ اس کی میں پہلے مثال دے دیتا ہوں مستدرک بڑی مشہور مستدرک الحاکم امام عبداللہ الحاکم کی کتاب ہے مستدرک الحاکم مستدرک کا لفظ بھی آپ کو بتا رہا ہے استدراک ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک محدث کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ فلا محدث نے ایک کتاب لکھی ہے اور ظاہر ہے کوئی بھی محدث جب کوئی حدیث کی کتاب جمع کرتے ہیں تو ان کا خاص ایک کوئی اضاویہ نظر ہوتا ہے وہ اس کی کوئی ترتیب لگاتے ہیں کوئی شرائط طے کرتے ہیں امام بخاری نے کوئی شرائط طے کی امام مسلم نے کوئی شرائط طے کی ہر محدث کوئی شرائط طے کرتا ہے لیکن دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس محدث کی جو شرائط ہیں انہوں نے شرائط پہ جو حدیثیں جمع کی ہیں انہی شرطوں پہ کچھ اور حدیثیں بھی پوری اترتی ہیں لیکن انہوں نے وہ بیان نہیں کی انہوں نے نہیں بیان کی تو لہٰذا میں کیا کرتا ہوں انہی کتابوں کے اندر جو حدیث بیان نہیں کی جا سکی جو ان کی شرائط پر پوری اترتی تھی تو میں ان کو جمع کر دیتا ہوں تو اس کو مستدرک کہتے ہیں یہ اصل میں مستدرک جو کتاب ہے امام عبداللہ الحاکم کی یہ صحیحین پر ہے صحیحین پر یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیث نہیں آسکیں ان کی شرائط جو تھی انہی شرائط پر جو حدیث پورا اترتی تھی لیکن انہوں نے بیان نہیں کی ان کو امام حاکم اپنی کتاب المستدرک کے اندر لے کر آئے ہیں لیکن یہاں پہ میں ایک بات بڑی اہم ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ مستدرک والی ساری کی ساری وہ اپنا احادیث بخاری اور مسلم کے درجے کو پہنچ گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شرائط تو بیان کرتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے اس کا اطلاع کرتے ہوئے وہ اس طرح اس پر پورا نہیں اتر پاتے ہیں اسی وجہ سے مستدرک کے اندر آپ کو اگرچہ وہ صحیحین کی مستدرک ہے انہوں نے اپنی طرف سے صحیح بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق حدیثیں لئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس مستدرک میں آپ کو صحیح حسن زعیف احادیث بھی ملتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر پھر امام زہبی نے جو بڑے معروف امام ہے اور امام ابن کسیر اور اسی طرح یہ پھر یہ سارے شاگرد تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے امام زہبی بھی تو امام زہبی نے پھر مستدرک پر حاشیہ لکھایا ہے یعنی تعلیق لکھی ہے اور انہوں نے پھر جو صحیح تھی ان کو صحیح کا ہے جو حسن تھی ان کو حسن یا زعیف پھر مختلف ان پر حکم لگائے ہیں تو مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک محدث جو ہے کسی دوسرے محدث کی شرائط پر پوری اترنے والی احادیث کو جمع کر دے ٹھیک ہے جی مستدرک بھی ہو گیا آگے آتا ہے مستخرج مستخرج یہ تھوڑا سا اصل آپ غور کریں تو ان کے نام خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے مستخرج کا مطلب ہوتا ہے اخراج کرنا نکالنا مستخرج کون سی حدیث ہوتی ہے مستخرج اصل میں وہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ ایک محدث نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیثیں نکالی ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے حدیثیں نکالی ہیں تو ان حدیثوں کی نہ کوئی سنت ذکر کی ہے نہ کوئی حوالہ ذکر کی ہے ایسی حدیث بیان کر دی ہے اب ایک دوسرا محدث کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث آپ جانتے ہیں آگے تفصیل سے آئے گا کہ یاد رکھیں کوئی بھی حدیث ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرما دی ہے یعنی اس کی کیا سند ہے تو وہ سند ہم ساری چھوڑ دیتے ہیں پیچھے تو وہ سند ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی حدیث حدیث نہیں ہوتی تو وہ سند بیان نہیں کی جاتی حوالہ نہیں بیان کی جاتا صرف چھوٹی سی حدیث بیان کر دی جاتی ہے اور ایک دوسرا شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کی سند بھی بیان کروں گا اس کا حوالہ پوری اس کی مطلب اس کو مکمل کروں گا تو وہ اس کا جب اخراج کرتا ہے مثلہ ہدایہ ایک کتاب ہے فقہ کی بہت معروف کتاب ہے اب اس کے اندر جگہ جگہ روایات آئی ہیں لیکن کوئی سند نہیں کوئی حوالہ نہیں ہے اب ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کتاب کا استخراج کرتا ہے اس مستخرج بناتا ہے ہدایہ کی اور وہ کیا کرے گا ہدایہ کی ساری حدیثیں لکھے گا ان کی سندیں نقل کرے گا کہاں کہاں پہ آئیے وہ سارا کچھ وہ اس پہ بتائے گا تو یہ ہدایہ کی سمجھ لیں مستخرج ہو جائے گی اس کی بڑی مشہور مثال مستخرج ابھی عوانہ ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی مستخرج آپ کو کتب حدیث میں مل جاتی ہیں لیکن بہرحال یہ مختصر یہ بھی آپ کو سمجھ جاگی مستخرج یعنی کسی حدیث کو اس کی سند اس کے حوالے کو نکال کر مکمل طور پر اس کو کمپلیٹ کر دینا یہ مستخرج کہلاتا ہے اس کے آگے ہے جز اس کا بھی نام ظاہر ہے جز کا مطلب ہے حصہ ہوتا ہے کسی ایک ٹاپک پہ صرف ایک ٹاپک پہ اس موضوع سے متعلقہ جتنی حدیث ہیں ان کو جمع کرنا یہ جز کہلاتا ہے یعنی جتنی سے مراد اس مصنف اور محدث کی اپنی پہنچ کے مطابق جتنی اس کو مل گئی اس کو جز کہتے ہیں اس میں دو بڑی معروف کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ کی ہیں ایک انہوں نے لکھی ہے جز الرفع الیدین یعنی رفع الیدین کے موضوع پر جتنی حدیث ہیں امام بخاری کے علم میں یعنی جو ان کی شرائط کے اوپر پوری اترتی ہیں انہوں نے اس کو جمع کر دیا اسی طرح امام بخاری نے اس میں یہ جز کا مطلب حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹکڑا اور امام بخاری نے فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر ٹھیک ہے انہوں نے اس پہ بھی جو ہے نا وہ ساری احادیث جمع کی ہیں جز کے نام سے تو جز اس کتاب کو کہتے ہیں یہ پوری الگ سے کتاب ہوتی ہے کتاب چاہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ حدیث تو نہیں ہوتی کسی ایک ٹاپک پر بس پندرہ بیس پچاس سو حدیثیں ہی مل سکتی ہیں تو بہرحال ایک ٹاپک پر جو حدیث سے جمع کر دی جاتی ہیں ان کو جز بولتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ذرا جلدی اس لئے کر رہا ہوں کہ آگے ہم نے یہ اٹھارہ چیزیں کلیر کرنی ہے تاکہ ہم کچھ چیز چھوڑ نہ دیں آگے ہے کتب الاطراف اطراف یہ بھی نام سے ظاہر ہے الاطراف اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چلتے چلتے کوئی حدیث بیان نہیں کی جاتی اس کا صرف ایک شروع سے چھوٹا سا ٹکڑا دے دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا سا حصہ بیان کر دیا یعنی اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا تو ہوتا کیا ہے اب جو لوگ جانتے ہیں علمی حلقوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کو تو وہ چھوٹے سے ٹکڑے سے پتا چال جاتا ہے یہ کونسی حدیث مراد ہے لیکن بعد میں آنے والے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس اس طرح کی حدیث کو جس کے اطراف ذکر کیے جاتے ہیں یا جس کے صرف سمجھ لیں کہ ٹکڑے بیان کیے جاتے ہیں ان کو جمع کر کے وہ پوری حدیث اس کو نقل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل کر کے سمجھ لیں وہ پیش کر دیتے ہیں اس میں اور اس سے پہلے جو ہم نے مستخرج پڑھی اس میں تھوڑا سا فرق بھی ہے مستخرج میں حدیث مری بیان ہوتی ہے صرف سندھ حوالہ نہیں ہوتا اس میں حدیثی بیان نہیں ہوتی یعنی حدیث کے چند لفظ ہی صرف بیان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پھر کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے کسی دوسرے شخص کے ذریعے سے تو اس وہ کتاب مکمل کر کے پھر ایک کتاب لکھ دیتا ہے کہ یہ فلان کتاب کی جو نامکمل حدیث تھی ان کو میں نے مکمل کر دیا ہے اس کو اطراف کہتے ہیں ان کو اصل میں سمجھ لیں اس میں سے کوئی نہ کوئی امسی کی ادھائی جاتا ہے تو پھر تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو یہ اطراف ہو گئی یعنی کتب الاطراف اس کے بعد بڑا ہم انوان ہے یہ شروع میں ہونا شایئے تھا لیکن بہرحال وہ ہے جامع اس کی جوامع ہے جامع کس کتاب کو کہا جاتا ہے یاد رکھئے جامع ایسی کتاب ہے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس میں آٹھ آٹھ قسم کے موضوعات بیان کیے گئے ہوں ایسی کتاب جس میں آٹھ موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں جامع کہا جاتا ہے وہ کون کون سے موضوعات ہیں مثلا اس میں سیر ہوگی اس میں تفسیر ہوگی یہ آپ ضرور نوٹ کریں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جامع کس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں عداب ہوں گے جس میں فتن ہوں گے جس میں اشراعات ہوں گے ایک ایک میں انشاءاللہ آگے سے اس کی مختصر سی وضاحت کرتا ہوں اس کے بعد اس میں عقائد ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے عقائد کے بعد اس میں احکام اور آخر پہ اس میں آپ آ جائیں گے مناقب یہ ہوگی مناقب ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ آٹھ چیزیں یہ آٹھ انوان جس کتاب کے اندر ہوں وہ جامع کتاب کہلائے گی اور یہ سیاہ ستہ میں سے اگر آپ دیکھیں تو صحیح بخاری بھی جامع ہے ٹھیک ہے وہ صحیح بھی ہے ایک اعتبار سے کہ اس میں زیادہ حدیث صحیح ہیں یا غالب یا بقصرت اور جامع بھی ہے اس اعتبار سے بلکہ اس کا نام بھی کل ذکر کیا تھا الجامع السحی اس وجہ سے کہ اس میں یہ آٹھ کے آٹھ موضوعات بیان ہوتے ہیں کتاب اس میں صیرت کی باتیں بھی آئیں گی اس میں کتاب التفسیر بھی آپ کو مل جائے گی اور اس میں عقائد کی جو روایات ہیں وہ بھی ملے گی اس میں بقائدہ کتاب العداب بھی آپ کو ملے گی جس میں معاشرے کے عداب کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں کتاب الفتن بھی آپ کو ملے گی جس میں قرب قیامت فتنوں کا ذکر ہے عزمائشیں جو لوگوں پہ آ جائیں گی پھر اس کے بعد منعقب اس میں بیان کیے گئے ہیں کتاب المناقب ہے بقائدہ یا کتاب فضائل السحابہ کے نام سے آپ کو کتاب مل جائے گی سنن ترمزی بھی جامع ہے جیسے کل بتایا اس کے جامع ترمزی کہتے ہیں کیوں؟ اس میں یہ آٹھ کے آٹھ موضوعات بیان کیے گئے ہیں جامع ترمزی تو منعقب ہیں سنن صحابہ کے فضائل منعقب اس میں اشرات ہیں یہ شرط کی جمع ہے یہ شرط کی جمع یعنی یہ ویسے لفظ قیامت کی علامتوں کے طور پر بولا جاتا ہے قیامت کی علامات ٹھیک ہے اس میں بابو اشرات ساہ کے نام سے چپٹر مل جائیں گے اور احکام یعنی نماز روضہ دیگر احکام کے مطلب یہ آٹھ عنوان جس کتاب میں پائے جائیں اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے نوٹ کر لیں میں دوبارہ ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں یہ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں سیرت جس میں تفسیر اقائد آداب فتن منعقب اشرات احکام ان آٹھوں موضوعات کو بیان کیا جائے اس کو جامع کہا جاتا ہے اس کی مثال جامع بخاری یعنی وہ جامع لیکن بخاری لفظ ایسے ویسے معروف نہیں ہے لیکن وہ جامع ہے یعنی اسے الجامع صحیح کہہ سکتے ہیں اس طرح جامع مسلم ہے یعنی وہ بھی ایسے ہی ہے اور پھر اس کے بعد جامع ترمزی وغیرہ اس کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے جی جامع بھی ہو گیا آگے چلتے ہیں آگے ہے جی غریب الحدیث یہ کون سی کتاب ہوتی ہے غریب الحدیث غریب الحدیث اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حدیث میں کچھ جو غریب لفظ ہوتے ہیں غریب عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب اجنبی ہوتا ہے اجنبی ایسے الفاظ قرآن مجید میں بھی آئے ہیں حدیث میں بھی آئے ہیں جن میں غرابت ہوتی ہے یعنی وہ لفظ ریپیٹڈ نہیں ہوتے بار بار نہیں آتے تو پھر ایسے لفظ ان کے معنی بھی بعض وقت مشکل میں مبہم ہوتے ہیں یا پچیدہ ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی تو ایسی حدیث کی کتاب جس میں حدیث کے غریب الفاظ کی وضاحت کی گئی ہو بات سمجھ آگئی غریب الفاظ کی وضاحت تو ایسی کتاب کو غریب الحدیث جو ہے وہ کہتے ہیں لفظ آگیا نامانوس سا لفظ ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کسی کتاب کے اندر تو اسے غریب الحدیث جو ہے وہ کہا جائے گا اس کتاب کو ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں اس کے بعد یہ تین اس کے سمجھ لیں اکٹھے ان کا ہم تعرف کرتے ہیں الزوافہ ہے کتاب الزوافہ کتاب السقات کتاب الموضوعات سادھی سادھی اس کی آپ کو طریفیں سمجھ آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں زوافہ سے کتاب الزوافہ ہے کتاب السقات ہے اور الموضوعات ہے یہ کون سی کتابیں ہوتی ہیں زوافہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ضعیف راویوں کو بیان کیا گیا ہو یعنی راویوں کا جو زوف ہے اس کے متعلق معلومات جمع کر دی ہوں کہ یہ بھی زعیف ہے یہ بھی زعیف ہے یہ بھی زعیف ہے یہ بھی زعیف ہے تو ایسے ایسی کتاب کو کتاب الزوافہ کہتے ہیں اس کی بڑی مثالیں ہیں امام اکیلی کی کتاب ہے کتاب الزوافہ ٹھیک ہے اکیلی اس طرح امام بہکی کی کتاب ہے کتاب الزوافہ وغیرہ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں پہ ضعیف راویوں کو جمع کر دیا گیا ہے اس طرح کتاب الثقات ہے جس میں سقہ راویوں کو جمع کر دیا گیا ہو اس میں بڑی مشہور کتاب ہے امام ابن حبان کی کتاب الثقات جس میں انہوں نے سقہ راویوں کو ذکر کیا ہے یہ بات ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ محدثین کی اپنی کوشش ہوتی ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہو گئی ہے اور جن کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا مطلب کتاب الزوافہ میں انہوں نے راویوں کو جمع کر دیا جو ضعیف ہیں لیکن ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو کوئی سقہ بھی اس میں آ گیا ہو اور ایسا ہے اور ایسا ہوا ہے کتاب الثقات جمع کیا ہے امام ابن حبان میں اور اس پہ تو بہت اتراز کیا جاتے ہیں کہ وہ متساحل ہیں یعنی وہ بعض اوقات ضعیف راویوں کو بھی سکا کہہ دیتے ہیں تو اس لیے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ہر محدث کی اپنی انسانی کوشش ہے اور یاد رکھیں کوئی انسانی کوشش انسانی ایک انسان کی کوشش وہ کبھی نقص سے خالی نہیں ہو سکتی مطلب کہ اس میں ہر وقت بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے یہ انچیلنجیبل چیزیں نہیں ہیں کہ بس آ گیا تو اب ٹھیک ایسے ہی ہے اس پہ جرہ ہو سکتی ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے اس کے بعد فیصلے میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے تو آپ کے پاس بھی کچھ مضبوط دلائل ہونی چاہیے ایسے ہی نہیں کسی چیز کو پکڑ کے بلا وجہ اپنی جو ہے نا تاثب میں آ کے اس کو اوپر چیلنج کر دی جائے بہرحال موضوعات کتاب الموضوعات یا کتب موضوعات تو اس میں وہ روایات محدثین نے جمع کی ہیں جو منگھڑت ہیں ٹھیک ہے جی منگھڑت روایتیں اور یہ آج کل ہماری سوشل میڈیا پہ جو روایتیں چلتی ہیں وہ سرینی کتابوں سے لی گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی موضوعات اس میں بڑی معروف کتابیں امام ابن جوزی کی کتاب ہے الموضوعات ملنہ علی قاری حنفی رحم اللہ کی کتاب ہے الموضوعات انہوں نے نام یہ رکھا موضوعات اس کے علاوہ بھی اور کئی ناموں سے یعنی موضوعات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا موضوعات ہی نام ہوگا یعنی موضوعات رکھا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی نام اسے دیا جا سکتا ہے تو ہم کہیں گے یہ الموضوعات ہے ٹھیک ہے جیسے ان میں سے آیا کئی دفعہ کہ اب کسی کتاب کا نام بدل دیا جائے تو لیکن وہ اسی زیل سے ہوگی تو ٹھیک ہے جی ضعیف راویوں کی کتاب سیخہ راویوں کی کتاب موضوع روایتوں کی کتاب یہ بھی کتابوں کی چند قسمیں ہیں مزید آگے چلتے ہیں مثالیں بھی میں نے دے رہا ہوں ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز رہ گئی تو آپ بعد میں بھی بہرحال پوچھ سکتے ہیں مسلسل مسلسل کیا ہے یہ ایک بڑی ہی سمجھ لیں غریب قسم کی روایتیں یہ بھی بڑی کم ہیں مسلسل اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی عمل شروع ہوا ہو یعنی روایت کے شروع میں کوئی عمل شروع ہوا ہو اور وہ سند کے آخر تک پہنچا ہو اس میں دو چار بڑی مشہور مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پہ مسکرائے صحابی نے دیکھا اس نے جب وہ روایت بیان کی تو وہ بھی وہاں پہ مسکرائے اس جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب سواری پہ بیٹھے دعا پڑی تو مسکرائے پھر وہ آگے جو راوی بیان کر رہا ہے سیدنا علی سے اس نے جب وہ روایت بیان کی وہ بھی مسکرائے اس کے نیچے جو راوی بیان کرتا ہے وہ بھی مسکرائے یعنی وہ مسکرانا جو کہ اس حدیث کا بقاعدہ حصہ نہیں تھا لیکن اس کو بھی تسلسل حاصل ہو گیا تو ایسی وہ روایات جمع کر دی جائیں اگر کسی کتاب میں کہ جس میں حدیث کے ساتھ ساتھ اس کا وہ عمل بھی تواتر کے ساتھ سند میں درجہ بدرجہ آگے چلتا جائے اس کو مسلسل کہتے ہیں جیسے وہ سیدہ امی حبیبہ کی بھی روایت ہے غالباً تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے بارہ رکھتے ہیں پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی ہے تو وہ فرماتی ہیں جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے میں نے اس وقت سے نہیں چھوڑی نیچلا راوی بیان کرتا ہے جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے میں نے بھی نہیں چھوڑی اس سے نیچے والا بیان کرتا ہے جب سے میں نے یہ سنی ہے میں نے بھی نہیں چھوڑی تو یہ اسی طرح جو تسلسل چلتا ہے ایسی کتب کو مسلسل کہتے ہیں اس کے بعد ایک بڑا اہم زخیرہ حدیث میں ٹاپک ہے کتب کا اور وہ ہے علل کتاب الالل اس پہ امام ابن ابی حاتم نے امام حاتم نے اس پہ کتاب بکھی ہے الالل کے نام سے ہی ٹھیک ہے اور اسی طرح امام دارکتنی کی کتاب ہے ان کی بھی کتاب یہی ہے کتاب الالل کتاب الالل میں ہوتا کیا ہے یہ بڑی اصل میں دقیق بحثیں ہیں کہ بعض اوقات ایک حدیث بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی سند پہ بھی کوئی اتراز نہیں ہوتا اس کے مطن پہ بھی کوئی اتراز نہیں ہوتا لیکن جب گہرائی میں اتر کے دیکھا جائے تو اس میں اتراز سامنے آنے شروع ہوتی ہیں تو یہ اس کو الالل کہتے ہیں تو اور ایسی ان کتابوں کے اندر ایسی روایات بیان کی گئی ہیں جن کو عام طور پر لوگ صحیح خیال کرتے ہیں لیکن وہ صحیح ہوتی نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی وہ بعض اوقات تدبر کی قلت کی وجہ سے لوگ اسے صحیح کہہ دیتے ہیں یا بعض اوقات محدثین بھی صحیح کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں اس پر جرع تدیل ہوتی ہے تو وہ اس میں بڑے نقص سامنے آتے ہیں سند میں مطن میں تو جس وجہ سے پھر اس کو جمع امام ابن جوزی کی کتاب بھی اس موضوع پر بڑی معروف کتاب ہے تو ان کی کتاب کا نام تو علل ہے دارکتنی کی کتاب کا نام بھی اور امام ابن حاتم کی کتاب بھی علل اس کتاب کو کہتے ہیں اگر آپ کو یہ کتابیں ملیں اگر آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کہاں کہاں سے باتیں نکالی ہیں مطلب ان کے نقص نکالے ہیں کہ یہ الفاظ وہاں پہ تھے راوی نے یہاں جوڑ دیئے یہ الفاظ یہ تھے ان کو ان لفظوں سے بدل دیا گیا یہ فلان فلان بندے اس طرح بیان کر رہے ہیں یہ منفرد ہے بیان کرنے میں تو اس طرح بڑی گہرائی میں جا کے انہوں نے ان کتابوں کو مرتب کیا ہے اس کے بعد اربعین ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا اس کا اربعین اس کے نام سے ظاہر ہے چالیس کی ہے وہ اس کی بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر رکھی گئی ہے کہ جس کو چالیس حدیثیں یاد ہوں گی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو اربعین کا مطلب ہے چالیس حدیثیں محدثین بس جمع کرتے ہیں اس کی بھی کئی ترتیبیں لگائی جاتی ہیں بعض اوقات کسی ایک رابی کی ہی جمع کر دی جاتی ہیں بعض اوقات ایک موضوع پر جمع کر دی جاتی ہیں بعض اوقات مختصر جمع کر دی جاتی ہیں بعض اوقات جو ہے نا اہم اہم انوانات پر جمع تو مختلف اس کے ورجین بن سکتے ہیں تو اربعین اس کو کہتے ہیں جس میں چالیس حدیثیں جمع کر دی جاتی ہیں اس کو ایسے اردو میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو چہل کے نام سے کتابیں آپ کو نظر آئیں گی یا آئی ہوں گی جس میں چالیس روایتوں کو جمع کیا ہے اس کے بعد آخر پہ جو ہماری کتب الاحکام یہ آخری اٹھارمی ساملنے کتاب کی قسم ہے کتب الاحکام ان کتابوں کو کہتے ہیں یہ بھی ملتی دلتی ہیں فقہی امور سے متعلق یعنی ان میں صرف احکام کی روایتیں ہی ہوتی ہیں یعنی سنن تو فقہی ترتیب پہ لکھی جاتی ہے لیکن سنن کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اور کوئی ٹاپک نہ آ جائے لیکن کتب الاحکام جو ہوتی ہیں ان میں صرف اور صرف احکام سے متعلق ہی روایتیں ہوتی ہیں اس کی بڑی معروف مثال احکام القبرہ ہے اسی طرح احکام السغرہ بھی ہے وہی بات یہ سغرہ قبرہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں اکثر ملے گا محمد عبدالحق بن عبدالرحمن کی محمد عبدالحق بن عبدالرحمن بہرحالی یہ کتب الاحکام ہیں اس سے متعلق جتنی بھی کتابیں ہیں جن میں صرف احکام کی کتابیں ہوں تو ان کو کتب الاحکام کہتے ہیں یہ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیں یہ تقریباً مشہور 18 قسمیں ہیں حدیثوں کی پہلے نمبر پہ صحیح ہے پھر سنن ہے صحیح مطلب جس میں بقصرت روایات صحیح ہو سنن جو فقی ترتیب پر لکھی گئی ہو مصنف بھی اسی کو کہتے ہیں لیکن اس میں موقوف مقتور روایتیں بھی آ جاتی ہیں مرفوع کے ساتھ ساتھ مصنت جو صحابہ کی ترتیب پر لکھی گئی ہو موجم جو ساتذہ کی ترتیب پر لکھی گئی ہو مستدرک جو کسی دوسرے محدث کی شرائط کے مطابق نقل کی گئی ہو اخذ کی گئی ہو مستخرج جو کسی کتاب کی احادیث کو سند و مطن کے ساتھ نکالنا مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جز کسی ایک ٹاپک کے اوپر لکھی گئی ہو کتب الاطراف کسی حدیث کے ٹکڑے کو لے کر مکمل حدیث کرنا جامع جس میں آٹھ قسم کی حدیث بیان کی گئی ہو جس میں سیر ہے فتن ہے جو ہے نا احکام ہیں اور جو ہے نا عداب ہیں اور اشرات وغیرہ وغیرہ غریب الحدیث جس میں حدیث کے ذریب لفظوں کی وضاحت کی گئی ہو کتاب الزوافہ جس میں ضعیف راویوں کو جمع کیا گیا ہو سقات جس میں سقہ راویوں کو جمع کیا گیا ہو موضوعات جس میں موضوع من گھڑک روایتیں جمع کی گئی ہو مسلسل جس میں لفظوں کے ساتھ ساتھ کوئی تسلسل بھی آگے جاری ہو اور سند کے شروع سے لے کر آخر تک ہر جگہ پہ نظر آئے الہل جس میں حدیث کی باریک علتوں پہ باریک نقص پہ بات کی گئی ہو اربائین جس میں چالیس حدیث جمع کی گئی ہو اور کتب الاحکام جس میں احکام سے متلک روایتیں جمع کی گئی ہو ٹھیک ہے اسلام علیکم